کہتے ہیں مانو شریر کی شکتیاں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مانو من کی شکتیوں کی شروعات ہوتی ہے شاریریک بل کی سیمہ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے منو بل کی سیمہ شروع ہوتی ہے آج ہم آپ کو ایسے مہامانووں سے ملائیں گے جنہوں نے اتیندری اتیمانوی شکتیاں پرابت کر لی ہیں کیول شاریریک ویعام سے نہیں بلکہ مانسک ویعام سے بھی یہ ان مہامانووں کا منو بل ہی ہے جو انہیں پرتکول سے پرتکول پرستیتیوں میں بھی اپنے شریر کو ڈھاننے میں مدد کرتا ہے تو آئیے ملتے ہیں ان سات سوپر ہیومن مانگ سے جنہوں نے پراشین تقنیق سے اپنے من کو ایک آگری چھت کر اور کٹھن پریشرم سے ان شکتیوں کو پرابت کیا ہے نمبر ایک بالس آف سٹیل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مانگ ان تیز پربھاوی ککس کو سیدھے اپنے گروائن ایریا یعنی اپنے انڈکوشوں پر جہل رہا ہے اس قسم کا انڈیورنس کیول ان مانگ کے پاس ہی پایا جاتا ہے پر ایک مرد کی شریر کے سب سے نازک مانی جانے والی اس جگہ پر یہ اتنے خطرناک وار کیسے جھیل پاتے ہیں یہ آج بھی ایک میسٹری ہے نمبر دو پہاڑوں پر کلاوازی کرنے والے چائنیز مانگس ان بہت بکشوں نے اپنے یدکوشل کو زمین پر نہیں بلکہ پہاڑوں پر ابھیاس کر سیکھا ہے کسی بھی دوند میں جیتنے کے لیے جو سب سے مہتفا پونکن ضروری ہے وہ ہے بیلنس ان مانگس نے اوچھے پہاڑوں پر چڑھ کر ایسے ایسے آسن کرنے کا ابھیاس کیا ہے جو ایک عام فائٹر سمتل دھرتی پر بھی نہیں کر سکتا سوچئے کتنے فوکس کتنے کاغرچت ہوتے ہوں گے یہ مانگس کٹھن ٹریننگ اور میڈیٹیشن کی وجہ سے ان مانگس نے سوپر ہیومن ایبیلیٹیز کو پراب کیا ہے نمبر تین برف سے کچھ ہی ڈگری زیادہ تاپ مانوالا یہ برفیلا پانی سوچئے اس میں عام آدمی ایک بار نیچے کھڑے ہو کر ہٹ بھی جائے تو بیمار پڑ جائے گا لیکن اس مانگ نے اپنے وشش دھیان یعنی میڈیٹیشن کے انڈورنس ٹیسٹ کرنے کے لیے اس تھنڈے پانی کو چنا یہ مانگ اپنے دھیان اور میڈیٹیشن کی شکتی سے اپنے شریر کے تاپ مان پر کنٹرول پا چکے ہیں اور یہ کسی سوپر ہیومن ایبیلیٹی سے کم نہیں کہا جاتا ہے کہ پراشین کال میں اپنے شواس پر کابو کر کے اور اپنے من میں وچاروں کو گتیمان ہونے سے روک کر ایسی اتیمانوی شکتیاں کو پراب کیا جا سکتا تھا نمبر چار اس مانگ کی سوپر پاور کچھ الگ ہی ہے انہوں نے اپنے شریر کو پانی پر بیلنس کرنا سیکھ لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تلاب میں لکڑی کی پتلی تختیوں سے بنا ایک برج ہے پر ان تختیوں پر کوئی عام آدمی پیر رکھے گا تو کیول ایک ہی دشم جا سکتا ہے سیدھا تلاب کی تل کی اور پر اس اتینت دھیان کے اندریت مانگ کو دیکھئے اس نے اپنی چپلتا اور جوردست سنتولن کی کشمتہ سے ان پتلی لکڑیوں کے تختیوں کی سہائتہ سے پانی پر چل کر دکھا دیا نمبر پانچ تھائیلینڈ کی اس مونک نے اپنے شریر کی تاپمان میں بدلاولہ پانی کی کشمتہ کو وکست کر لیا ہے یہ جس کڑھائی پر دھیان لیے بیٹھے ہیں اس میں تیل اُبل رہا ہے ایک عام آدمی اگر اس میں اپنے انگلی بھی ڈبا دے تو جلے گی نہیں بلکہ فرائی ہو جائے گی نمبر چھے گتی کی طاقت بڑی ہوتی ہے پر اس مونک نے پاور آف سپیٹ کو بھی اپنے وش میں کر لیا ہے اس شاولین ٹرینڈ مونک کے پاس ایک سوئی سے کانچ کی موٹی سطح پر چھیت کر دینے کی قابلیت ہے وہ بھی سوئی چوب ہو کر نہیں بلکہ سوئی فیک کر یقین نہیں ہوتا تو خود دیکھ لیجئے اور سوچئے کہ اس سوئی کو کتنی ویلوسیٹی یا سپیٹ سے فیک نہ پڑے گا کہ یہ کانچ کے آر پار ہو جائے سمپلی ادھبود نمبر سات کہتے ہیں مانو شریر زیادہ دن تک بھوکھا نہیں رہ سکتا آن یا تھا شریر کی انگ دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتے ہیں پر ان مونکس نے اپنے میٹابولیزم یا انہیں شریر کی انرجی استعمال کرنے کی شمطہ پر قابو پا لیا ہے کچھ مونکس تو کئی مہینے تک بینہ کچھ کھائے پیئے دھیان مگنے رہتے ہیں اور جب وہ اپنے دھیان آسن سے اڑتے ہیں تو ڈاکٹری چیک اپ کے دوران بھی ان کے وائٹلز یعنی ہارٹ ریٹ بریدنگ ریٹ پلس اور بی پی نارمل پائے گئے ہیں تو دوستو آپ کو بھی وشواس ہو گیا نا کہ جس ویقتی نے شریریک بل کے ساتھ منگ کے بل کو بھی ساتھ لیا وہ فرمانوں نہیں رہتا وہ مہمانوں بن جاتا ہے سوپر ہیومن بن جاتا ہے اگر آپ اس طرح کی سوپر ہیومن شکتی والے بھارتی اور رشیوں پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں دیں گے دانیواد